ہلو گائز اور السلام علیکم اسے ابتسام آپ کے ساتھ رہے ہیں ابتسام ٹاکس این ٹریول ہم ہمیں موٹیویٹڈ رہتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمیں کچھ ریوارڈ مل رہا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں ہم موٹیویٹڈ رہتے ہیں اور ہمیں مطمئن ہونے کی ایک فیلنگ سے آ رہی ہوتی ہے لیکن اگر یہ فیلنگ ہمیں نہیں آئی تو ہم اپنی لائف میں موٹیویٹ نہیں ہو سکیں گے تو رائٹ اماؤنٹ میں ڈوپامین کا ریلیز ہونا بہت ضروری ہے اور اگر ڈوپامین کا زیادہ ریلیز ہونا سٹارٹ ہو جائے تو ہمیں کسی ایڈکشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں لائک اگر ہم سوشل میڈیا کو بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں تو پھر ہم ایک سپیسیفکلی ایک چیز میں ہمیں مزہ آنا شروع ہو گیا اور اس مزہ اس پلائیر اس سیٹسفیکشن کا احساس جب ہمیں ہوتا ہے تو ہمیں اس سے نکلنے کا دل نہیں کرتا ہیومن سائیکی بھی ہے اور یہ ایفیکٹ بھی ہے جو کہ میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ آپ رائٹ اماؤنٹ آف ڈوپامین ریلیز ہونا تو ٹھیک ہے لیکن ایکسیسیف اماؤنٹ آف ڈوپامین ریلیز ہونا آپ کے لیے بالکل بھی فائدے مند نہیں ہیں اور ان فیکٹ آپ کسی ایڈکشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں لائک سوشل میڈیا ایڈکشن جس طریقے سے میں اگر اپنی بات کروں تو میں سوشل میڈیا کے اوپر کچھ عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ ڈیجیٹل ویل بینگ جو ہمارے موبائل کے اندر آپشن آتی ہے میں نے نوٹس کیا کہ میرا ایک بہت زیادہ ٹائم اس چیز کے اوپر سپینڈ ہو رہا ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی اس ایڈکشن کو یا اس بری عادت کو کانٹر کروں اس لیے میں سیون ڈیٹاکس کرنے جا رہا ہوں اور سات دن میں اپنا موبائل کے اندر سوشل میڈیا کی تمام ایپس کو آن انسٹال کر دوں گا اس سے ہو گئی ہے کہ میں سوشل میڈیا کے اوپر سے اپنی پریزنس فور سیون ڈیز ختم کر دوں گا تو میری ٹائم جو ہے وہ میں اپنا ادھر کل نہیں کروں گا انفیکٹ میں آرام سکون سے بیٹھا رہوں گا کچھ بھی نہیں کروں گا لیکن سوشل میڈیا یوز نہیں کروں گا اس لیے کیونکہ جب ہم یہ چیزیں یوز کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کانٹینس کی بمبارمنٹ ہونے سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں اور اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا دوسری چیز جو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس کو بھی اڈاپٹ کر لیا جائے وہ ہے دیجٹل میڈیا انٹرٹینمنٹ کے چینلز کو بھی ڈسکونٹینیو کرنا یہ چیز بھی ڈسکونٹینیو کر رہا ہوں تیسری چیز بھی اس سے ریلیٹڈ ہے اس کو بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کا ایمپیکٹ بھی انیلائز کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ میوزک کو ایوائٹ کرنا ہے میں نے فور سیون ڈیز میوزک نہیں سنوں گا میں کارڈی میں آتے جاتے ہوئے آفیس کے لیے گانے سنتا ہوں تو میں اس چیز کو بھی ڈسکونٹینیو کر دیں گا سلسلے میں سپورٹی فائی کو اننسٹال کرنے جا رہا ہوں فور سیون ڈیز اس کے علاوہ کھانے جو ہیں اس کے اندر اعتدال بہت ضروری ہے تو جنگ فوڈ میں ویسے بھی اتنا پسند نہیں کرتا لیکن ٹرائے کر لیتا ہوں تو جب اتنا ڈسپلن اپنے اندر لے کر آ رہا ہوں تو فور سیون ڈیز کیوں نہ جنگ فوڈ کو بھی چھوٹ دیا جائے اور کولڈ ڈرنگز کو ایوائٹ کر کے پیورلی پانی پیئیں گے اس کے علاوہ چائے پیئیں گے اور چائے اوویسلی علاوہ ہے وہ میں اتنے اگریسیولی نہیں جاؤں گا جو چیز میں نہیں کر سکتا لیکن کولڈ ڈرنگز شگری بیورجز کو میں وائٹ کروں گا اور میں پانی پیوں گا تو یہ سیون ڈیز کیلئے میرا اپنا میرا چیلنج ہے جو کہ میں ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں اور میں ایکسپیٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس بھی کوئی اس طرح کی بری ایڈکشن یادت پڑی ہوئی ہے تو آپ بھی اس کو فالو کریں گے اور ریزلٹس جائیں وہ میں پھر کوشش کروں گا کہ ساتھ میں ریکارڈ کروں ورنہ آخر میں تو ایک پورا پورا انالسز آپ کو دوں گا کہ میں نے کیا کچھ کیا اور اس پر کیا کچھ ہونا چاہیے تھا تو یہ میرا آج کا چھوٹا سا ویڈیو ہے چونکہ آج صبح صبح اٹھا ہوں سنڈے کا دن ہے اور کچھ سمجھ نہیں تھی آری گھر والے سارے سو رہے تھے تو سوچا کہ کچھ ویڈیو بناتا ہوں ویڈیو بنانے کا سوچا without having idea کہ میں کیا بات کروں گا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یار میں بہت زیادہ موبائل یوز کرتا ہوں تو وہاں سے ہی ڈوپامین کا ذہن میں آیا کہ یار یہ ہو رہا ہے سارا کا سارا تو all of the sudden یہ ویڈیو بنانے کا سوچا امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو کمنٹ میں آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا لائک کے بٹن پر کلک کریں اور سبسکرائب نہیں کیا چینل کو تو سبسکرائب کر لیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ thank you very much اللہ حافظ